آئے ہم جو خسر کے بات کر رہے تھے ہم کل ایک منٹ ہولڈ کیجئے تو کلا ہم دیکھ رہے تھے ہم اس کو اس کے elements کو دیکھ رہے تھے ڈیویلپر ٹول کے ڈیویلپر ٹول پین کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے ایلیمنٹ نیٹ ورک ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں یہ آپ کے ایلیمنٹ ہے یہ نیٹ ورک ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کی آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اس یہ ریکارڈنگ ریکارڈنگ کا مطلب ہے آپ کا یہ جو ساری ایکٹیوٹی ہے نا یہ ریکارڈ کر رہا ہے نیٹ ورک اس وقت آپ کا راوزر تو اگر آپ اس کو ری لوڈ کرتے ہیں تو یہ سارا کون کون سے ٹیگز ہیں کون کون سے ریکویسٹ جاری ہے ساری چیزوں کو یہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے اس میں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں بعد میں اس کے جب ہم سکرپنگ پر جائیں گے پریکٹیکلی تو جب آپ ریفریش کرتے ہیں پیج کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کروم سٹار لاغنگ آل ریکویسٹ میکنگ آپ جب دیکھ رہے ہیں نیٹ ورک کے اندر تو ساری ریکویسٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سٹارٹنگ بید ایچٹی پی ریکویسٹ فرہ فارہ پیج اسیلف ایٹ ورک نوٹ دادہ یور ویب براؤزر اس آلسو میکنگ لوٹس اف ریکویسٹ ایکچولی رینڈر پیج موٹس اپ ڈیمیج ڈیٹا تو آپ کے پاس جو ہے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھو یہ ریکویسٹ جا رہی ہے اور اس کے رسپونس میں جو ہے دیٹا آ رہا ہے ڈیٹا فیچ ہو رہا ہے بائیک ان کے رقویسٹ کو اسودناء پاس اچٹر کےسرین میں کرے ریٹی کررہیں'dے بنائی ریڈیگیوی کےسر پرکائی رینی وینچتی ہے آپ کیویٹ فیسرین ریئے چوہ ایک کرناتے ہیں لہ Hammer کی این ہاہ کیلی ریڈی ریڈی پرپین شرن را طرف اور آپ نے کلک کیا ہے پہلا پہلا جو آپ کے ایک ریکویسٹ ہیں تو اس کو جب آپ نے کلک کیا ہے تو یہ آپ کے پاس ساری انفرمیشن ہیں ریکویسٹ یو آرل ہے ریسپونس ہیڈل ہے ریکویسٹ ہیڈل ہیں تو یہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس یہاں ویزیبل ہے کون کون سی ریکویسٹ جا رہی ہے جید ریکویسٹ ہے حیث کون کیا ہے اس لیے سے یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ وضع ہے تو for instance making sure that the headers tab is selected in side pane یہ ہم تو for instance making sure that header tab is selected in the side pane we see general information such as اس کے بعد یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں فائنلی there are number of useful checkboxes in the network tab that are not noteworthy to mention enabling preserve log will prevent chrome from cleaning up in the uh the overview every time the new page request is performed agar a preserve log preserve log کریں گے تو کیا ہوگا کہ اگر preserve log یہاں پہ کئی آپشن ہے یہ یہ والا ٹھیک ہے تو preserve log جب آپ کریں گے checkbox کو کلک کریں گے تو that means کہ آپ کے جو history ہے وہ save کر کے رکھے گا اور every time جب آپ اس page کو recall کریں گے دوبارہ تو سارے کا سارا جو history ہے وہ یعنی کہ یہیں سے زیادہ تر لوڈ ہو جائے گی آپ کے local machine سے اور یعنی کہ ملکہ انلیس کے اس کے اندر بہت بڑی چینج نہ ہو وہاں ڈیولپر سائٹ پہ تو آپ کے ساری کے ساری جو information وہ یہیں پہ ہی آپ کے store ہوگی جیسے آپ کی ایک browsing history ہوتی ہے this can come in handy in case you want to track a series of actions when navigating a website اچھا نہیں یہ preserve log اور enabling preserve log will prevent chrome for cleaning up the overview every time a new page request is performed this can come in handy in case you want to track a series of actions when navigating a website disable cache جو ہنا یہ ہے will prevent chrome for you from using a short term memory chrome will try to be smart and prevent performing all requests if it is still has the content of a recent page around this can come in handy in case you want to get our memory if we have to disable cache on the way that so to disable cache if we have to disable cache we have to keep cache content so you have to fresh content that will refresh from there go to the website so chrome will try to be smart and prevent performing a request if it still has the content of a recent page around تو اگر آپ اس کو ڈیسیبل نہیں کرتے تو یہ ڈیسیبل کر دیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ریکویسٹ جو ہے نیو ریکویسٹ ہیچ کر کے لائے گا سرور سے اگر آپ اس کو ڈیسیبل کرتے ہیں تو ڈیٹ میز یہ ہسٹوریکل کنٹینٹ یہاں سے اٹھائے گا یہ پریزر بلوگ کا کچھ اور ہے فنکشن پریزر بلوگ کو دیکھتیں اینابنگ پریزر بلوگ will prevent chrome for cleaning up the uh overview every time a new page request is performed uh overview every time a new page request is performed اب یہ overview کا کسی کو ایڈی ہے مجھے نہیں اس کا ایڈیہ enabling preserve blog will prevent chrome for from cleaning up اچھا کلیننگ اپ جو ہے وہ کلین نہیں کرے گا تو انڈا آور ویو ایو ری ٹائم نیو پیجز ریکشتیس پرفورم اچھا آگے چلتے ہیں مووڑنگ انڈا ایلیمٹس ٹیپ سی سی ملیر آور ویو ایز ایز انڈا ہواسی پیجے 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 رسول دو نوو نیتی فورمیٹیزٹی ایسے تری بیسٹے بیووید بندگی پیجے ایسے دن ریٹل ایروزز جومندگے ایک ساتھ پیجے رسول دیگرد ہے اور وہ تصوری نائبی جو پیجے پیجے ساتھ پر مدید آنیاں نے پیجے اسی خلال سے ہوگی ترانی چیز جوہوڑا ہے ہم میں بھی اسی چیز پر مدیوی واگلے کی طرح وہ مدیوی پیجے پیجے جو ساتھ کنتی جائیں تو یہ آپ کے ہیڈ کو پرنٹ کر رہا ہے ہیڈ کے اندر جو ہے آپ کا ٹائٹل ہے پیج کا اور تھوڑا سٹائلنگ کے وہ دیئے ہوئے ہیں سٹائل فارمیٹنگ دی ہوئی ہے اور باڈی کے اندر جائیں تو پھر اس کے اندر پوری باڈی پھرا جاتی ہے ٹھیک ہے باڈی کو گر آپ کھولیں تو سارا اس کے اندر یہ پیرا گرافز ہیں ٹھیک ہے ٹیبل کلاس ٹیبل کے کونٹینٹ ہیں یہ سارے جو ہے آپ کے جو ہے یہ آپ کے باڈی میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے what is what is particularly helpful here is the fact that you can hover over the html tags in the element tabs and chrome will show a transparent box over each over the corresponding visual representation of the web page itself تو آپ جیسے بھی جس کے اوپر بھی کلک کریں گے اگر آپ باڈی کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باڈی کے اگر آپ within دا باڈی بھی اگر آپ جائیں تو ہر ڈیویجن یا ہر جو ہے آپ کی جو پیرا گراف ہے اس کو یہ ہائی لائٹ کرے گا ٹھیک ہے تو فار ایزمپل یہ ٹیبل ہے اس ٹیبل کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں کہیں ٹیبل ہوگا جو یہ یہ ٹیبل تھا ابھی اس نے ہائی لائٹ کیا تھا یہ مثال یہ ٹیبل ہے یا یہ ٹیبل ہے ہے اب ٹیبل کو ہائی لائٹ کر دیں ٹیبل پاڈی ہے آپ ایک ایک ایلیمنٹ کو بھی یعنی کہ ٹارگٹ کا ایک 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 ایلیمنٹ سنگل سنگل ایلیمنٹ کو سنگل سنگل ٹیکس کو بھی آپ جو ہے نا وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ یعنی کہ بہت ہینڈی ہے اور بہت ہی یعنی کہ آپ آپ ویجول ہے ہنی ہر چیز کو آپ الہدہ الہدہ سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ جیسے بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم یہاں تک کے ٹیبل کی ایک ایک ایلیمنٹ کو جا کے ہم ایڈنٹیفائ کر سکتے ہیں سپریٹلی ٹھیک ہے اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ جائیں یہاں پہ یہاں پہ جا کے آپ اس کو شاید سلیکٹر کے یہاں پہ جب وہ کریں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ اس نے یہ دیکھیں یہ بتا دیا کہ یہ والا ایلیمنٹ ہے یا اگر آپ اس کو کرنا چاہیں اس کو کرنا چاہیں تو اس نے یہ بتا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ آگ اس نے جا کے بتا دی کہ آپ کا یہ یہ ایلیمنٹ اس جگہ پہ موجود ہے آپ کے ٹری میں باڈی ٹری میں تو نوٹ دی نوٹ دیکھتے ہیں یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے یہ شاید یہ یہاں پہ یہ ادھر آ میرے خیلی یہ اس بات اس کی بات کر رہا ہے یہ جو ہے نیچے لسٹ آ رہی ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جہاں بھی آپ کلک کرتے ہیں تو اس کی آپ کے پاس یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں ہسٹری ایک جیسے اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ بتا جل رہے گے کس جگہ پہ ہے دیو ڈاڈ نیوگیشن باکس یہ والا اس کے اوپر ہے تو نیچے آپ کے پاس یہاں پہ یہ ہسٹری بھی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ انسپیکٹینڈ انسپیکٹینڈ آئck ٹھیکٹینڈ uh when you have a much uh user friendly alternative offered by the by the elements tab uh you might wonder why why the new source option is useful to look at pages raw html source when we have a much user friendly alternative offered by the elements پاس کیا وجہ ہے ایک تو آپ کے پاس ہے نا ویو سورس ، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے آپ کے پاس ایلمنٹ سٹب تو آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ جاتے ہیں ادھر تو یہ ہے آپ کا bestive آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کلک کر رہے ہیں آپ کو وہ ساری چیزوں کا بتا رہے ہیں کہ لگwierنےً کیوں سی چیز کہاں ہے۔ ٹھیک نے ہم سوچا کہاں lä perfektion شویز کا فائدہ ہم۔ جب اس کو کرتے ہیں یہاں پہ ویو سورس کے آپ کو پیج پیج سورس تو آپ کا یہ آپ کا ویو پیج سورس آ گیا ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے حالانکہ انفرمیشن ادھر بھی تقریباً وہی جا رہی ہے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے a warning is a warning is in order here the view source option shows html code as it was returned by the web server and it will contain the same content as r.txt text when using the request تو آپ جب view source کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ والا code ہے جو آپ کو web server واپس بھیج رہا ہے اور اس کے اندر وہی کے وہی content ہوں گے سارے کے سارے جو آپ مطلب request جب python کی request کا function call کرتے ہیں تو آپ کا سارے کا سارا جو code یہاں پہ آ رہا ہوگا نا view source میں وہ سارے کا سارا آپ کے request کی response میں آ رہا ہوگا r.txt میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے and the view of the view in the elements tab on the other hand ٹھیک ہے اب آپ کے پاس سے جو صرف element tab ہے اس کے اندر جو view آ رہا ہوتا ہے on the other hand provides a clean up version after the html was passed by your web browser تو آپ کا جو web browser نے آپ کو code web server نے آپ کو جو code بجاتا ہے اس کو clean کرنے کے بعد neat and clean کرنے کے بعد جب وہ اس کو render کر لیتا ہے display کر لیتا ہے تو وہ جو code جو بچتا ہے جو مطلب residual code جو بچ جاتا ہے جو junk junk کو filter کرنے کے بعد تو وہ جو آپ کو clean code دکھا رہا ہے آپ کے elements tab overlapping tags are fixed extra white spaces are removed ٹھیک ہے for instance تو آپ کے پاس جو کچھ tags جو extra tags لے دے ہوئے ہیں overlap ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی remove کر دیتا ہے web browser اور جو کچھ white spaces ہیں وہ بھی remove کر دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کو render کرتا ہے آپ کے سامنے there might hence be small differences between these two views in addition the elements tab in addition the elements tab provides a live in addition elements tab provides a live and dynamic view تو دراصل جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک view source تو view source یہ وہ alar code ہے جہاں پہ اس میں بہت ساری تھوڑی بہت vulnerabilities ہوں گی مطلب کوئی white spaces ہوں گی کوئی double tags لگے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے جو کہ مطلب صحیح نہیں ہے مطلب ہمارے اس کے لیے پارزنگ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پریکٹیکل ورک کے لیے صحیح نہیں ہے تو لیکن جو اب built in اس کے اندر جو function ہوگا نا آپ کے browser کے اندر وہ یہ کیا کرے گا اس کے اندر سے نا سارے کے سارے empty spaces اور extra tags جو ہیں نا وہ خود بخود remove ریموف کر دے گا ڈسپلے کرنے سے پہلے تو there might be hence there might hence be small differences between the two views تو آپ کے پاس جو ایک view source ہے اور آپ کے پاس دوسرا کیا ہے element tab تو ان کے درمیان میں ڈیفرنس ہوگا ٹھیک ہے in addition the elements tab provides a live and dynamic view websites can include scripts that are executed by your web browser and which can alter the content of the page at will تو آپ کے پاس جو websites سے کچھ javascript آپ کو دیں گی یا پروید کریں گی جو کیا کریں گی اس content کو clean کر دیں گی at the run time ٹھیک ہے the elements tab will hence always reflect the current state of the page ٹھیک ہے so element tab آپ کا لازمی بات ہے کہ جو جو پیج رینڈر ہوئے آپ کے web page کے اوپر تو اس کی state کو دکھا رہا ہوتا ہے جبکہ view source ہے وہ آپ کو raw code دکھا رہا ہوتا ہے جو آپ کے web server سے آ رہا ہوتا ہے these scripts are written in a programming language called javascript and can be found inside script tag script tag کے اندر جو ہے نا آپ کے javascript کے وہ موجود ہوں گے we will take a closer look at the javascript and why it is important in the context of web scrapping a few chapters later تو آپ کو javascript کی بھی ہمیں یہ introduction دے گا next note that any html element in the elements tab can be right clicked copy and copy copy selector and copy xpath are particularly useful when we are going to use quite often later on which we are going to use quite often later so you can use copy copy selector and copy xpath these things these things these things these things you can see here 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 copy here 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 copy xpath copy full copy jspath these things you can see which we will see for you for our web scrapping you will even use that you will even see that you can edit the html code in real time the web page will update itself to reflect the your edits to nepos so if we do that if we can edit them so the real time you can use some changes we can update itself to reflect your edits the web page will update itself to reflect your edits میں ڈونٹ دو نوٹ فیل ٹو مچ لائک اسی اے سائے میامی سٹائل ہیکر ہیکر دیس چینجز آر آف کورس اونلی لوکل تو آپ کے یہ صرف لوکل سائیڈ پہ چینج یعنی کہ آپ نے جو ویب پیج ڈسپلی کیا ہے ویب سرور نے تو آپ کو بھیجا نا اپنا اورجنل پیج ڈیفالٹ پیج لیکن اس وقت جب وہ ڈیفالٹ پیج آیا اور اس کو جو آپ نے رینڈر کرانے سے پہلے اس میں کچھ چینجز کر دیں تو وہ رینڈر جو ہے آپ کی دیوئی انسٹرکشن کے مطابق رینڈر ہوگا تو وہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ don't feel like you are a hacker لیکن یہ صرف چینجز جو آپ نے پلائے کی ہیں یہ آپ نے اپنے لوکل کمپیوٹر کے پر کی ہیں جو آپ نے پلائے کیا جو ایک بھی جو چینجز کر سکتا ہے جو آپ کو اپنی کچھ ایک جہنگید کر رہے کردے ہیں تو وہ طرح ، جو هایچ ہے جو ساکتا ہے بھی جو پیج کے لئے سکر بھیج کے لئے جواری کچھ گئیل کیا ہے جا جاتا ہے تو بھی جو آجتا ہے کیا جانبوں کا مطابق کا مطابق کسی بھی تیگ کو ایک ڈی دیتے ہیں تو وہ ایک یونیک بن جاتا ہے کلاس ویچ لسٹ سپیشل سپریٹڈ سیریز آف سی ایس ایس کلاس نیمز کلاس کلاس اور آئی ڈی آپ یہ دیتے ہیں اس کے اندر ٹیگز ہوتے ہیں یہ ویر ایز آئی ڈی بل کم ان ہینڈی ٹوککلی فیچ پارٹس آف ایس ٹی ای میل پیج وی آر انٹرسٹڈین تو آپ کے پاس اگر آئی ڈی ہوگی ایک انسال ایک ٹیبل کے ٹیبل ہیڈر ہے یا ٹیبل کنٹینٹ ہے اس کی ایک سپیشل آئی ڈی ہے اور آپ نے وہ کنٹینٹ اٹھانے تو اگر آپ کے پاس آئی ڈی موجود ہوگی آپ کو پتہ ہوگا آئی ڈی تو آپ ڈیریکٹلی اس ایلیمنٹ کو جا کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں köپ ٹیبل فیچ پارٹس آئی موجود ہو سکتے ہیں مطلب relate کرتی ہے css and html go hand in hand recall that originally html was the main as a way to define both the structure and formatting of the website اب آپ کے پاس جو html کیا کرتے ہیں آپ کے formatting کرتی ہے text کی formatting ہے یا style اس کو color دینا ٹھیک ہے یا structure کرنا in the early days of web it was hence the normal to find the lots of html tag that were meant to define what content should look like for example b for bold i for italic and font to change the family font size color and other font attributes after a while however web developers begin to argue rightly so that the structure and the formatting of documents basically relate to two different concerns document structure ڈھیک ہے جی کون سا پیلگرف کahan ہے کون سا ٹیبل کahan ہے کتنا مارجن ہے یا کتنا اس میں کیا ہے ان کیا ہر چیز مرلہ وہ ہے کہ وہ different چیز ہے اور style دینا ایک font دینا size دینا color دینا تو وہ ایک اور چیز ہے compare this to writing a document with a text processor such as word you can either apply formatting directly to the document but a better way to approach approach this is to use styles to to introduce headers list tables and the formatting of which can then easily change by modifying the defined definition of the style so you can have the style دینے کی ضرورت نہیں ہے خود سے ڈیبل بنانے کی یا color دینے کی یا اس کے header کو format کرنے کی یا colors یا style یا font وہ سارے کے سارا already جو ہے نا pre-formatted ہوتا ہے آپ کا word document کے اندر آپ اس کو use کر لیتے ہیں css works in the similar way آپ کا css بھی اس طرح کام کرتا ہے html is still used to define the general structure and the semantics of the document whereas css will be governing how a document should be styled تو css جو ہے آپ کا یہ کرے گا کہ آپ کے document کو style دے گا on the or in other words what it should look like ملا آپ کا document کیسا دکھنا چاہیے اس میں color font کیسا ہو color کیسا ہو formatting کیسی ہو css language looks somewhat different from html in the css style information is written down in as a list of colon separated key value based statements so آپ جو بھی css کی style information لکھتے ہیں تو وہ ساری کے ساری جو ہے نا key value pair میں آتی ہے ٹھیک ہے مثال ہے color colon لگا کے آگے آگے blue لکھ دیں گے ٹھیک ہے font کا style colon لگا کے آگے italic لکھ دیں گے اس طریقے سے آپ کا key value pair کے اندر آپ اس کو written لکھتے چلے جاتے ہیں style کو with each statement itself being separated by a semicolon so just color is equal red background color is this font size is this ٹھیک ہے تو آپ یہ style دیتے چلے جاتے ہیں border is two pixels solid yellow تو یہ آپ کے پاس key value pairs آگے these style declarations can be included in a document in three different ways آپ کے پاس تین طرح case کے طریقے لکھنے کے inside a regular html style attribute for instance as in p paragraph style is equal to color red تو یہ آپ کا آپ نے کہہ لکھا کہ html tags کے اندر ہی آپ نے style کا function style کا variable style کا tag ڈال دی ہے style کی key اور اس کا اس کی value یہ آپ کا ہو گیا html tags کے اندر اور inside of html اگر آپ کیا کریں کہ 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 اگر آپ تین طرح سے آپ style apply کر سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ css کی فائل میں آئیں اور اس کو پھر import کر لیں html کی فائل میں ایک یہ ہے کہ head جو tag ہے اس کے اندر اس طرح سے یہ style اور اس کا جو ہے نا tag جو بھونو style opening and closing یہ head کے اندر دے کے وہاں پہ یہ define کر لیں اچھا یہ اس کی example دیکھ لیتے ہیں وہاں ہمارا page کھلا ہوئے نا یہاں پہ جاتے ہیں head کے اندر یہ head ہے یہ آپ کا head ہے اور یہ body اب میں head کو کھول رہا ہوں یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ style دیا ہوا ہے یہ head کے اندر head کے اندر یہ style یہ ہی ہے نا سر یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ اس کو click کیجئے تو یہ اصل میں آپ کو گلنا کہ فائل یوز کرنی چاہیے اس کے اندر مثال آئے گا آپ w3school.com پہ جائیں w3school.com پہ جائیں examples وہاں سے دیکھیں یہ جو آپ کو اس کو دیکھتا ہے یہ confusion ہے اور آپ کو original میں نظر نہیں آتا www.w3school.com schools آپ نے schools کے spell and shape نہیں سہی لکھتے ہیں w31 کیا پہ آگیا وہ 39 تو آپ آگیا اس کو کارلیں یہاں پہ آپ یہ دیکھئے گا learn next team click کریں learn next team click کریں یہاں پہ style elements دیکھیں left پہ style guide وہ نیچے third last نیچے ہاں یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ یہ ساری اس کی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو نیو سٹیک ہے دیکھیں یہ جیسے کہ tag name style is equal to property یہ تیسرا طریقہ ہے یہ تیسرا طریقہ ہے اس کا دیکھتا ہوں دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بھی ہم دونے کوش کر رہے تھے دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بھی ہم دونے کوش کر رہے تھے وہ بھی دیکھاتا ہوں تیسرا طریقہ یہ اتفاق سے سامنے آگیا تو اس پر یہ دیکھیں یہ کہ ہر tag کے اندر وہ ایک style کی یہ صرف style لکھے گا اس میں closing tag نہیں ہوتا صرف style is equal to اور یہ double quotes میں ہمیشہ لکھنا ہے پھر آگے اس نے لکھا ہے کہ background کا جو color ہے یہ مقصود ورڈ ہوتا ہے آپ ان کو change کریں گے تو یہ پھر آپ تر غرڈ نہیں آئے گا یہ background dash color جو ہے یہ اس کا key word ہے اور آپ کو اسی طرح لکھنا ہے اور colon ڈال کے آگے آپ نے یہ اس کے بہت انہوں نے نام دیئے ہوئے ہیں وہ pre-defined name ہیں یا آپ یہاں پہ format لکھ سکتے ہیں جیسے font sign ڈال کے آپ اس کے بعد digit جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں جو اس کا hexa value ہوتی ہے color کی hexa value آپ لوگ نے پڑھی ہوگی نہیں تو وہ بھی میں دکھا دیتا ہے تو وہ یہ چھوٹا سا style یوں ہے اچھا یہ style یوں ہے نا یہ override کر دیتا ہے اگر آپ کے باقی style میں کچھ لکھا ہوا ہو تو وارڈی پہ وہ اپلائی ہوگا لیکن اگر یہ آپ نے فردر آگے لکھ دیتا ہے تو یہاں پہ یہ override کر دیتا ہے وہ جو ہم دونے رہے تھے وہ یہاں تو لکھیں ہم دونے رہے تھے یہ دیکھیں ایک تو یہ headings ہیں اس کی directly directly آپ کے اندر جو ہے وہ دیکھیں چیز کو change کرنا ہے اور یہ ہے اچھا سوری میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ دوسری طرح کھو بندہ نہیں اچھا head کے اندر آپ نے یہ style ڈالا اور پھر یہ style کو head کے اندر ہی close کر دیا اس کے opening and closing tag آ گیا اب یہاں پہ یہ note دیجئے یہاں پہ اس نے body کو جو ہے یہ background color یہ والا دی ہے اور head h1 جو بھی اس کا tag ہوگا وہ یہ color پک کرے گا اور paragraph جو ہے وہ یہ پک کرے گا اب اگر ہم آگے جا کے پھر in line chain کر دیں گے جیسے اب یہ سارا ہو گیا لیکن اگر body کے اندر یہاں پہ ہم کچھ chain کر دیں گے لکھیں گے style اور اس میں لکھیں گے black brown color اس کو چاہیے کہ یہ override کرے گا اب یہاں پہ میرا ملتا جاتا ہے آپ 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 اس کے باہر نہیں لگے گا سیمی کولن کوٹس کے باہر اس کے اندر ہی لگتا ہے وہ ہی تو میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس پہلے میں کیا تو زلطی ہے ہماری اس کی ایمیل سٹائل میں تھا نا وہاں سے اماری اس کی ایمیل سٹائل میں تھا اس کی ایمیل سٹائل میں تھا یہ تو پاور بھونوں پہلے سے یہ ہے یہ دیکھیں وہ شاید اس پہلنگ میں یہاں پہ غلطی کی بیٹرانگ بھی لکھنے نہیں سر اس میں آپ نے کولنگ کے بعد سپیس دیتی جس وقت ہم آپ لائے نہیں ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اب یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ باز جا آپ کر دے ہو مجھے دلنا سکتا ہے اچھا ایک منٹ رہ گیا پھر دوبارہ جوائن کر لیجیے نہیں یہ نہیں وہ سپیس کا مسئلہ بھی یہ اپنے اکان کہ رہا ہے بی اٹھران شاید میں بیٹران کے سپیلنگ میں گھڑی بیٹری یہ سپیس کا نہیں مسئلہ ہوتا ہے یہ مجھے پتہ ہے اس پیس کا ایسیو نہیں ہے تو بیکرون سپیلنگ کے لئے کچھ غلط ہو گیا تو باکھتی کے چیز تہلے یہ بھی اس پہ دینا ہوتا ہے یہ بھی ضروری تھا تو یہ تین ہو گیا ایک یہ ہو گیا یہ ان لائن کہہ لاتا ہے یہ ہر ڈیک کے اندر آلماسٹ آ سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ CSS اپلائی ہوتا ہو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے جو اس نے ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا اس میں ہم نے یہ دکھا تھا کہ یہ اس کے ایلیمنٹس کے اندر جو ہے آپ اس کو جو ہیٹ میں یوز کرتے ہیں سا رہی تھے انٹرنل سٹائلنگ انٹرنل سیہ سیہ سیس جی جی یہ تین ہو گیا نا ایک تو وہ سٹیک کے اندر ہی اس کا لیا ہے ایک ہیٹ کے اندر ہی اس کا لیا ہے اور ایک ہیٹ کے اندر کا یہ ہیٹ کے اندر جائے ایسی کے ہم نے مثال لی دی یہ ہیٹ کے اندر کا ہے اور اس میں اس نے آگے اسی نے مثال دی ہی ہے اس نے یہ ہے ہمارے پاس جو import کرنا ہے لیکن اس فائل کا نام یہ سٹائل.css ہے وہ اسی فولڈر کے ساتھ پڑی ہے اسی فائل کے ساتھ اسی سیم فولڈر میں پڑی ہے عدار دیکھیں گے